بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس کیچن آج میں خوبانی کی میٹھی چٹنی بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے دو سو گرام خوشخ خوبانی لیے لے کے اچھی خوبانی لیں اور کوشش کریں کہ اس میں زیادہ دانیں ثابت ہوں اس کے علاوہ میں نے تقریباً تیس دانیں بادام کے لئے ہیں اور چینی ایک کپ ایک چٹکے برابر زردہ فود کلر ایک کھانے کے چمچ برابر سفید سرکا ایک چٹکی بیکنگ پاورڈر تیس دانیں میں نے کشمش کے لئے ہیں ایک چٹکی نمک اور تین ٹیبر سپون برابر چار مارکس تارس چینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اب اس کو بناتے ہیں پہلے آپ خوبانی کو پانچ منٹ کے لئے پانی میں ڈبو دیں اور ہاتھوں سے اس طرح سے اچھی طرح سے مل کے ساف کر لیں تاکہ اندر اس کے کوئی ڈاسو گارہ لگی ہے تو وہ ساف ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ آپ خوبانی کو تین چار گھنڈے کے لئے بھگو لیں جب ہم اس کو پکائیں گے تو یہ آٹومیٹک کلی خوب اچھی طرح سے گل بھی جائے گی اور پھول بھی جائے گی آپ تقریباً ڈھائی گلاس پانی لے لیں اور اس کو اُبانیں اور گرم پانی میں سے تقریباً آدھا کپ برابر پانی میں بھگو دیں اس سے بھگو دیں اس سے بھگو دیں چھلکہ آسانی سے اُتر جائے گا اور تھوڑے سے پانی میں میوہ بھی بھگو دیں اب باقی کا جو ہمارے پاس دو گلاس پانی بچا ہے اس میں آپ کو بانی ڈال دیں بسم اللہ آپ اس کو اُبلنے دیں جب پانی اُبلنے لگ پڑے تو آپ نے ترمیانی آنچ کر دینی ہے اور بیز میں چینی بھی ڈال دیں بسم اللہ اب آپ نمک اور بیکنگ پاورڈر بھی ڈال دیں کم از کم آپ ان کو درمیانی آنچ پہ بیس منٹ کے لیے پکنے دیں اور ان کو اُپر سے ڈھاپ دیں دس منٹ بار میں اس کو دوبارہ دیکھیں مجھے کو بانیاں کافی آگ تک نرم ہو گئی ہیں اور پانی بھی تقریباً آدھا رہ گیا جو ہم نے ڈالا تھا اس میں تو اب اس میں میوہ بھی ڈال دیتے ہیں چار مگز کو بھی ڈال دیں اور فود کلر کو بھی ڈال دیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں تاکہ بہت زیادہ کلر نہ آجائے اب درچینی کا ڈکڑا بھی اس میں ڈال دیتی ہوں اب آپ اس میں سرکا بھی ڈال دیں اور آپ نے ہلکی آنچ پر اس کو گھڑا ہونے تک پکنے دینا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں ہماری چٹنی بہت اچھی تیار ہوگی ہے اب اس میں بادام شامل کر دیتے ہیں اب جو درچینی کا یہ ڈکڑا ہم نے ڈال دیتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں اب چولہ بند کر دیں خوبانی کی چٹنی ہماری تیار ہوگی ہے بہت مزے کی بنی ہے اس چٹنی کو زیادہ در فروچار کے ساتھ ساب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ زردہ کے ساتھ زردہ کے ساتھ بھی ساب کیا جاتا ہے میرے بچے تو خیر اس کو ویسے ہی شوک سے کھا لیتے ہیں خوبانی کا میٹھا کہہ کے آپ اسے فریز میں رکھ کر بھی دو سے تین ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے گیلا چمچ اس میں نہیں ڈالنا اور آپ نے اس کو فریز نہیں کرنا فریز کریں گے تو پھر یہ اپنا ذائقہ کھو دے گی تو ضرور بنائیے گا بہت مزے کی بنتی ہے میں یہ کافی زیادہ مقدار میں بناتی ہوں اور ریسپی کے لیے میں نے تھوڑی مقدار میں بنائی ہے تو بنا کے بتائیے گا کیسی بنی ہے دعاوں میں یاد رکھنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ